پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم نے ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی اس کے ساس پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کے ایک اور میں چھے چھکے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم نے دو سو سال پلانا ریکارڈ بھی توڑ دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ میں آئے روز جولائے ریکارڈ بنائے جاتے ہیں وہ ایک نیک دن ٹوٹ جاتے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارویٹ کپتان بابا رازم نے جو ریکارڈ اپنے نام کر رکھا آج تک نہ اسے کوئی توڑ سکے اور نہ ہی آنے والے صدیوں میں اس کو کوئی توڑ سکے گا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے اگر آپ پاکستانی کپتان بابا رازم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے اکر پر کلک کر کے آپ نے کمیٹ باروے میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے آپ نے اس کا نام ہمیں کمیٹ باروے ضرور بتانا ہے میں آپ سب کی کمیٹ کا انتظار کروں گا پاکستانی کپتان بابا رازم نے ایک ایسا منفرد ریکارڈ پر نام کر رکھا ہے جو کہ آج تک نہ کوئی توڑ سکے اور نہ آئی آنے والی صدیوں میں کوئی توڑ سکے گا پاکستانی کپتان بابا رازم نے چھپیس گیندوں پر سلچری سکور کر رکھی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے یہ کرنامہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ایک میچ میں دیا تھا جب انہوں نے ہر بالر کی بٹائی کی اور اس کے حساس پاکستانی کپتان بابا رازم نے ایک اور میں چھے چکے بھی لگائے یہ میچ آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے افیشلی میچ نہیں تھا لیکن کرکٹ میں ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا یا پھر دنیا کا کوئی بھی انٹرنیشنل کھلاڑی اتنا تیز کھیل سکے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارویٹ کپتان بابا رازم نے اس میچ میں چھپیس گیندوں پر سو رنسکور کیے اس کے حساس پاکستانی کپتان بابا رازم نے چھپیس گیندوں میں صرف اور صرف دو بال ڈارٹس کی چھپیس گیندوں پر سنچری میں پاکستانی کپتان بابا رازم نے چھپیس گیندوں میں ساتھ چوکے بھی لگائے اور اس کے حساس چھپیس گیندوں میں گیارہ چکے بھی لگائے